اسلام علیکم ادب دوستو ٹرکی اور سیریہ کا حال ہی میں جو ابھی منڈے صبح آورز میں جو سات پوائنٹ آٹھ ریکٹر پہ میجر ارثکوک آیا دوستو وہ اپنے ساتھ ڈھیٹ ساری تباہی لے کر آیا پندرہ ہزار چانے ابھی تک جا چکی ہیں اور ہزاروں لوگ زخمی ہیں اور ابھی تک ربل سے نکالے جا رہے ہیں لاشیں اور کچھ لوگ تو میریکیولیس کی زندہ بھی بچے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے بڑے میجر زلزلوں سے بھوکم سے ہم کچھ سبق حاصل کریں کیونکہ آپ کے سامنے ہمارے سامنے کئی ساری چانے ضائع ہو گئی بچے تک مارے گئے اکثر جو پوست ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے کتنا بہتر ہے کی پیپل شوٹ گیو اکلیر تھوٹ تو کنسٹرکشن ہم اپنے گھر اپنی بیلڈنگز کتنے ارث کو ایک ریزیسٹنٹ بنا رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور ہمارے گھروں کی ہمارے آفیسز کی بنیادیں کتنی مضبوط ہیں کتنی اپروپریٹ ان کی وہ فانڈیشنز ہیں کتنے سیسمک ڈیمپرز انہوں لگائے گئے ہیں کون سے آرکیٹیکچر آرکیٹیکٹ نے ہماری بیلڈنگز ڈیزائن کی ہے کیسا ہماری بیلڈنگز کا ڈرینیج میکینزم ہے کیونکہ کئی بار یہ جو بولڈ وارڈر ہوتا ہے وہ بھی امارتوں کو نیچے سے کمزور کر دیتا ہے اور ایک ہلکے سے جڑکے میں امارت زمین بوس ہو سکتی ہے اور ہم کس طریقے سے وہ ساری پوسیبیلٹیز کو کم کر رہے ہیں یا زیرو کر رہے ہیں جو بھوکم کے ٹائم پہ ہماری امارتوں کو گرا سکتی ہے اور ہم کون سا قوالٹی والا میٹیریل جسے ہم ڈکٹائلٹی کہتے ہیں کہ بریکنگ کے ٹائم ایک چیز کتنی کتنی ریجسٹنٹ ہے وہ کتنی انرجی لے سکتی ہے ایک بھوکم کے ٹائم تاکہ وہ بریک نہ ہو کون سا سٹیل لے رہے ہیں اور جو قوالٹی میٹیریل ہم اپنے امارتوں میں یوز کرتے ہیں گھروں میں یوز کرتے ہیں وہ کس حد تک قوالٹی ہے اور کس حد تک ہمارے گھروں کا نقشہ ہمارے گھروں کا آرکیٹیکچر ارث کو ایک ریجسٹنٹ ہے یا ارث کو ایک پروف ہے اس طریقے کیا کتنا اٹینشن دیتے ہیں ان باتوں کو جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں مکان بنانا ہے آج کل جو ٹرینڈز دیکھی جا رہی ہیں اس میں جو بیشتر مکان بن رہے ہیں میں پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں اس میں فینسی زیادہ ہے اس میں سجاوٹ زیادہ ہے مضبوطی کام ہے اس میں سٹرکچر بڑا آلی شان ہے لیکن سیفٹی بہت کم ہے اور بنیادیں ڈالتے وقت جسے ہم پلنٹ کہتے ہیں بیسک فاؤنڈیشن آف جو مکانوں کی ہے اس کو ڈالتے وقت ہم کتنا ارث کو ایک کو لے کر سنزیٹیو ہوتے ہیں ہمارے گھروں کی بنیادیں کتنی مضبوط ہیں دوستو مجھے یاد ہے دوہزار چار کا انڈونیشیا میں جب آیا تھا نائن ڈریکٹر پہ تو دولاک اٹھائیس ہزار جانے گئی تھی اور اس سے سنامے بھی آئی تھی اور اس کے بعد اگر ہم دوہزار گیارہ کا دیکھیں جپان میں جو ڈیزاسٹر ہوا نائن ڈریکٹر پہ اگین چھبیس ڈیسمبر دوہزار گیارہ فکوشیما دایاچی جب نیوکلر پلانٹ لیک ہو گیا گالیباً پچھلے سال جپان نے وہ جو لیکڈ وارٹر تھا ریڈیو ایکٹو مٹیریل کے ساتھ وہ ریلیز کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلتی سے ایک معمولی چوک سے کیا ہو سکتا ہے پورا کھتا پورا ریجن ڈینجر میں آ سکتا ہے کیا ہمارے بس میں نائی ہے سیون پوائنٹ ایٹ جب اتنی تباہی کر سکتا ہے تو زون فائیو کے لیے سیسمک زون فائیو کے لیے جس میں ہمارا ریجن آتا ہے اس کے لیے تو آرٹ کی پریڈکشن کہ جب بھی آئے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے جو سیسمک سائنٹیسٹس ہیں اور سیسمولوجی کے جو سائنٹیسٹس ہیں وہ اس میں سے کچھ ہیں جنہوں نے ابھی ٹرکی کا بھی پریڈکٹ کیا تھا اور ہوا ایسا ہی اور کہنے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نیکسٹ ویل بھی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور یہ ریجن تو دوستو اگر یہاں سات پوائنٹ سمتھنگ ریکٹر پہ آتا ہے ہم کتنے مضبوط ہیں ہم کتنی مضبوط امارتوں میں رہ رہے ہیں ہمارے گھروں کی بنیادیں کتنی مضبوط ہیں یہ آپ جانتے ہیں میں دلی کے سٹرکچر سے واقف ہوں چار انچ جو پہلے جو بیسک فاؤنڈیشنل فلورز ہیں ان کا تو پتا ہے مضبوط لیکن جو اوپر اوپر کے جو فلورز ہیں ایک چار انچ اینٹ سے دیوار بنتی ہے اور جہاں سے میں آتا ہوں میں جب وہ کشمیر کی بات کروں گا بہت فینسی مکان بن رہے ہیں بہت علی شان مکان بن رہے ہیں ایک زون کو مجھے نظر رکھتے ہوئے ارث کو ایک ریزسٹنٹ میٹیریل سے نہیں بنائے جا رہے ہیں ہم کتنے سطرک ہیں کیونکہ ٹرکی سیریہ والا جو ابھی ارث کو ایک آیا تھا صبح کے ٹائم آیا تھا ارلی صبح چار بجے یا پونے پانچ بجے سم تھے جب لوگ سو رہے تھے تو یہ نہیں دے آپ کو ٹائم دیر فور وہ سارے میجرز جسے کہتے ہیں نا کہ ہم پری ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن جسے ہم کہتے ہیں ہم کو ایرگیولر بیلڈنگز کا جو اتنا چلن ہے کہ کئی بھی بیلڈنگ گھڑی کر دی اور پتہ نہیں کیا لگا دیا کنٹریکٹر میں کئی ساری امارتیں دلی میں ابھی زمین بوس ہو گئی that too without ارث کوئیک اب اگر امیجن کیجئے جب آٹ ریکٹر پہ سات پوائنٹ سامتھنگ گھریکٹر پہ آئے گا کبھی فیوٹر میں تو ایسی بیلڈنگز کا کیا ہوگا جانوں کا کیا ہوگا لوگ گھروں میں ہوتے باز اوقات سوئے ہوتے ایک بھی زندہ نہیں بچ سکتا ہے دوستو دیر فور یہ ایک بیبسی کا عالم ہے جہاں پہ ایسے دیش اور آج ایک انمنیجبل ڈیزاسٹر ہوا ہے اور پہلے بھی میں آپ کو دو گنوا چکا ہوں نائن ریکٹر پہ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ نائن ریکٹر پہ آ ہی نہیں سکتا کیونکہ آ چکا ہے دوہزار چار میں آ چکا ہے دوہزار گیارہ میں کیا ہم نائن ریکٹر تک تیار ہیں کیا ہماری عمارتیں کیا ہمارے مکان کیا ہمارے آفیسز پبلک آفیسز پریویٹ آفیسز کیا اتنے ارتکویک ریزیسٹنٹ ہیں تو ہمیں کون سے لیسنز جو ہیں دوستو جو 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 کہ ہمیں ڈیزیسٹنٹ لرن تو کنسٹرکٹ ارتکویک ریزیسٹنٹ بیلڈنگز اور کس طریقے سے ایک ڈیزیسٹر پروف سٹرکچرز کھڑے کر دینے چاہیے اس کے لیے کیا نقشہ ہے کیا ڈیزائن ہے کیا میکانزم ہے کیا ہم وہ فالو کر رہے ہیں آر وی فالوئنگ ڈیزیسٹنٹ مجھے ابھی اس ایریا کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو این ڈی ای میں ہے جو نائی ڈی آر ہے جو باقی ڈیزیسٹر ریسپانسوئی ایجنسیز ہیں دیش میں تو کیا انہوں نے کوئی گائیڈ لائن جاری کی ہے about کنسٹرکٹنگ بیلڈنگس اور آفیسز اور ہومز وید ریگارڈ تو ارث کوئی کریزیسٹنٹس اور روایتی کاریگروں سے بنوانا صرف دیواریں کھڑی کرنا اور صرف اچھے اچھے شیشے لگوانا